حکومت جھوٹ بول رہی تھی کہ نواز شریف کا علاج کروایا جا رہا ہے حکومت کے جانب سے رچایا گیا ڈراما سب کے سامنے آ گیا شہباز شریف کے کیس میں بھی سرخرو ہوئے مریم اورنگزیب کی لاہور نیوز سے خصوص سے گفتگو ابھی میاں صاحب کے لیے جو ریلیف ہے ان کی صحت یہ ثابت ہوا ہے کہ ان کی صحت خراب ہے اور یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ میاں صاحب کو دو دھائی مہینے کوئی ٹریٹمنٹ ان کا سٹارٹ نہیں ہوا اور یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ میاں صاحب نے آن ریکارڈ یا کسی کو کبھی بھی کسی جگہ پر یہ نہیں کہا کہ میں باہر جانا چاہتا ہوں تو وزیر آزم بشمول دو درجن چمچے اور دو ترجمان ہیں جو دو دھائی مہینے سے یہ جھوٹ بول رہے تھے اور تاثر دے رہے تھے کہ ہر طرح کا ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے لیکن میاں صاحب ریجیکٹ کر رہے ہیں اور میاں صاحب باہر جانا چاہتے ہیں کم از کم آج عوام سے معافی ضرور مانگیں لیکن کیونکہ عمران خان صاحب نے جھوٹ بول کر اپنے پچھلے جھوٹ کا ریکارڈ خود ہی توڑنا ہوتا ہے تو وہ معافی تو مانگیں گے نہیں کیونکہ وہ عادی ہیں جھوٹ بولنے کے لیکن شرمندہ ضرور ہوں اور جو سیاستدان دوسرے سیاستی لیڈر کی صحت کے اوپر سیاست کر سکتا ہے میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے کہ میں کیا ان کے بارے میں بکھوں جتنے کمزور فیصلے ہوں گے شباز شریف صاحب کے جو نیب میں الزامات لگائے ایک الزام آج کی تاریخ تک نیب ثابت نہیں کر سکی اور جو ڈراما رچانے کی کوشش کی گئی پنجاب حکومت کی طرف سے اور عمران صاحب کی طرف سے کیونکہ ان کے عصاب کے اوپر نواز شریف اور شباز شریف صاحب تاریخ ہیں تو اس طرح کے فیصلے جب عدالتوں میں آتے ہیں تو ان کا یہی حشر ہوتا ہے جو شباز شریف صاحب کے فیصلے کا پہلے ہائی کورٹ کا فیصلہ آپ دیکھ لیں جو بیل کا تھا اس میں کیا رمارکس میں ججز کے اور عدالت کے اور آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ جو آج فیصلہ آیا ہے کہ ان کا نام کیوں ایسیل پہ ڈالا جب یہ کوئی الزامی ثابت نہیں ہوا تو وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں تو آج میرے حیال میں ایک اور شکست ہوئی ہے جھوٹے نیریکٹیو کو اور دفن ہوا ہے جو میں نے پہلے کہا کہ نواز شریف صاحب کے معاملے میں ان کی صحت سب سے اولین ترجی ہیں بیٹھ کے جو شریف خاندان ہے مشاہدت کریں گے نواز شریف صاحب خود فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے علاج کہاں سے کرانا ہے کیسے کرانا ہے کس راکٹر سے کرانا ہے اور وہ ہی فیصلہ کریں گے اور اسی کے مطابق ہوگا عموماً وہ ٹویٹ کر دیتی ہیں رات کو بھی انہوں نے عبام سے دعا کی اپیل کی تھی ظاہر ہے ایک بیٹی جو دیکھ رہی ہے کہ اس کے والد کی روز طبیعت خراب ہو رہی ہے روز طبیعت خراب ہو رہی ہے اور وہ بیٹی ان کی والدہ کی ابھی ڈیٹھ ہوئی ہے تو جو ان کا اس وقت آلم ہوگا ظاہر ہے ان کے والد ہرائیں گے ان کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوگا ہے اس سے بڑی خوشخبری ایک بیٹی کے لیے نہیں ہوتا